بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں پر ان کے لیڈر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑیگال بڑھ گئی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا ہمارے پہ برا وقت تھا وہ گزر گیا اب حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے یہ جو تاثر ہے نا سر یہ ایک پاسہ نہیں دی رہا تحریک انصاف کے اندر اس وقت دو دھڑے موجود ہیں اور تحریک انصاف انصاف کے باہر بھی ایک دھڑا موجود ہے تو ایکچولی یہ تین دھڑے ہیں جو پلٹیکل حوالہ سے بات کر رہا ہوں جو کہ طریقہ انصاف کے اندر بار موجود ہیں جبکہ طریقہ انصاف کے اندر جو عمران خان کا گھر ہے وہاں پر صرف دو دھڑے موجود ہیں یعنی ایک بشرا بی بی کیا ہے اور ایک علیمہ بی بی کیا ہے علیمہ بی بی ظاہر عمران خان کی بہن ہے بشرا بی بی ان کی بیگام ہے تو نڑان پڑ جائے جی جی لڑائی ہوں دینا روزانہ دی بنیاد دیوتے جو ایک آپ تین عورتیں تین سو کہانیاں یا وہ ساس بھی کبھی بہت ہی اس طرح کے ڈراموں میں دیکھتی ہے وہ والا سین الگ چل رہے ہیں یہ سین بلکل ہی پولیٹیکل ہے یہ الگ چل رہا ہے اور اس سین کے اندر ایک تو وہ دھڑا ہے جو وکلا کی صورت میں یا ان عدداروں کی صورت میں جو عمران خان نے بنائے جیسے مطلب رو فرسن ہو گئے جیسے چیئرمن جو گوہر صاحب ہیں وہ ہو گئے جیسے عمر یوب ہو گئے یہ ایک دھڑا ہے لطیف خوصہ صاحب ہو گئے حامد خان صاحب ہو گئے یہ ایک دھڑا ہے دوسری سائٹ پہ شیرف زل مروت ہو گئے شاندانہ گلزار ہو گئے شیریہ فریدی ہو گئے ایسا دوجہ پاس ایک دھڑا ہے پھر ایک تیسرا دھڑا ہے جو فواد چودری اور زیدی صاحب اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے باہر ہیں لیکن انہوں نے آسناس کے پارٹی کے وڑندی کوشش کرے تو یہ پورا ایک کڑماسہ جنہوں کہنے دیں نا پوپے آیا ہے اور تاثر یہ دینے کوشش کی جا رہی ہے کہ ساڈگل بڑھ گئے بورے دن گزر گئے ہیں اب سو کھائے ہو رہے اب جناب دکھ بھرے دن بیترے بھائیہ اب سو کھائے ہو رہے یہ ایک گانہ ہے انڈیا کا بڑا پرانا تمہیں یاد آگیا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کیا واقعی ان کے دن گزر گئے ہیں بورے کل میں ایک پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا وہاں پر سینٹر علی زفر صاحب بیٹھے تھے بڑے ظاہر ہے کہ ایک نامور آدمی پڑھے لکھے آدمی بڑے ان کا قانون کے پر بڑی گریفت ہے ان کے ساتھ جو دوسری پارٹی کے شخصیت تھی وہ رہنہ سناللہ صاحب تھے بڑے نامور ہیں قانون کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں دس سال وزیر قانون رہے ہیں وہ پنجاب کے دو دیڑھ سال جڑا انہوں نے وزیر داہلا ہے تو عورتہ بھی فیڈل میں گزارا ہے اب وہ پھر ایک بار منسٹر ہے فیڈل تو لہٰذا ان کا اپنا ایک تجربہ ہے اب جو سینٹر علی زفر صاحب ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہنے ساڈیلا ٹھیک ہو گئے نے اور اب عمران خان کا آخری کیس رہ گیا ہے جو بارہ جولائی سے پہلے کے آٹھ جولائی سے پہلے فیصلہ آ جائے گا اور یقین انہیں یہ ہے کہ عمران خان کی حق میں آئے گا عمران خان بری ہو جائیں گے تھی پھر ٹولتا مکے تھی پھر لڑیاں آتے ہوئے جا ہے جمالو یہ ایک ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا دوسری سائٹ پہ جو رانا سنالہ صاحب ہیں انہوں کی ساری بات سنی اور بڑا مسکرا کر انہوں نے کہا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور ساتھ انہیں کہا کہ چونکہ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ فتنہ فساد ہے اس لیے عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا اب ہوگا کیا وہ مستقبل میں پاس چل جائے گا لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے جن چیزوں کو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں یا جس انگل سے میں دیکھ رہا ہوں یا جو لوگ میں جن کے ساتھ رابطے میں ہوں وہ یہ ادھر سے جو کیا کہتے ہیں ایک وائب آ رہی ہے نا وائب ایک انہی اطلاع ایک انہی وائب آپ کی سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی آپ اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس کو ابزرو کرتے ہیں اور اس کو ابزرو کر کے آپ ایک چیز کو سمیل کرتے ہیں کہ یا رہے سے بندے چیز اعتماد ہے گا نہیں گا گلڈیڑی کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوئے گی گلت ہوئے گی مختلف آپ کے نا اندازی ہوتے ہیں تو جو وائب میں لے رہا ہوں دوسری سیٹ سے وہ یہ ہے کہ پائے نے جو رہنا سنا کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں حالات ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کو ازادی نصیب ہو اب یہ بات غلط بھی ہو سکتی لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ خان صاحب کی ازادی والا معاملہ نہیں ہے مگر تحریکی انصاف کو دیکھے تو بڑے اعتماد نہ کہہ رہے ہو گلی ہتم ہوئی انتے مشکل دن گزر گئے دیکھیں شیر اطل مروض صاحب کا بیان دیکھے وہ کہتے ہیں جی رجیم چینج اپریشن میں فواد چوزی کا کردار بڑا مشکوک تھا سارے بھاگ گئے اور ان کو بڑی وی اے پی سہولتے ملیں جیلنے ملیں سانو تے بڑا برا حال ہو یا ہم تو کڑے رہے وہ بابا جیلنہ نہ دور مک گیا ہے سوال یہ ہے کیا آپ کے یاسمین عاشق صاحبہ باہر آگئی ہیں کیا محمود الرشید باہر آگئی ہیں کیا سینٹر اجاز صاحب باہر آگئی ہیں کیا حسان نیازی باہر آگئی ہے کیا آپ کا چیئرمن باہر آگئی ہے کیوں یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حالات جو ہیں بڑے ٹھئی ہوگئے اور سارا میڈیا یہ لگ گیا ہے جو میں پہنے گل ہو گئی اچھا میں آپ سے بزارش کروں کہ آج سے دو دھائی سال پہلے اکتوبر میں بہت پیشن لگوں اکتوبر دوہزار اکیس میں اس خاک سر نے کہا تھا کہ مارچ دوہزار بائیس میں عمران خان پر ہے اس ملک کا وزیراعظم نہیں ہوگا مارچ کے انڈ میں نہیں ہوگا وہ چلو ہفتہ لیڈ ہو گیا ایپرل کے شروع میں نہیں رہا تو یہ میں نے تب سمیل کی تھی بات تھوڑی بوتی تلات تھی باقی وائب تھی اس پر میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بریک کی تھی کہ ادھو نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے لیکن جو عمران خان کا ساتھ دینے والے لوگ تھے جو اس وقت اقتدار کے اندر تھے سر انہوں نے گل سمجھی نہیں سیاں تھی وہ سارے انہوں نے کہا دیں اسی تھی کتے بھی نہیں جا رہے ساری گل سی تھی ان جا سی تھی ان جا سی تھی ان جا وہ تھی ایسر نہیں کرتا کر رہے تھے تو واقعی میرا خیال ہے کہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھا ایک مخصوص اینک کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے انہوں سمجھ ہیں دی دوجہ پاسے کی چل رہے ہیں لیکن اگر میں دو پاسے اندر پاسے کھلو کے دیکھا سجے پاسے دے گھبے پاسے دے سینٹر دے بیچے دے اتلے پاسے ہوں سارے پاسے ہوں میں نے کسے پاسے ہوں عمران خان باراندہ نظر نہیں جا دا حالات نہیں ہیں پاکستان جس ایکنومک کریشس کا شکار ہے عمران خان نے باہر آ کے اس میں چیزوں کو ایڈ کرنا ہے انہیں مزید حالات کو ٹینس کرنا ہے تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ رانہ سناؤلہ جو بات کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے لیکن تاثر یہ باہر دیا جا رہا ہے اور بہت سارے میڈیا چینل جو ہیں اس تاثر کو کافی حد تک بائے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب گل اینجی ہے اچھا اب میڈیا چینل کیوں کر بیٹھے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کیا یہ میڈیا چینل جو ہیں ان کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے جی ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے جو آڈینس ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے ریٹنگ کا چکا رہے سر ہماری عادت ہے جو بھی سٹنگ حکمران ہوگا جب عمران خان سٹنگ حکمران تھا تو اس وقت ڈسکے کا الیکشن جو ہے نا بکسے چوری ہوندے باوجود نونلک جیتے گئی سی ہم ہر صحبہ اقتدار سے صحبہ اختیار سے اوورال لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے کوشش کرتے ہیں اسیوی نیڑے ہو جائیے جلے نیڑے نہیں ہو پا تھے تو پھر پائنس آرے دیں خلاف ہو جائیے یہ ہمارا ایک من حیصل قوم رویہ ہے تو وہ آڈینس جو ہے نا وہ شروع سے انٹی گورنمنٹ رہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ پنجی کروڑ انسان خوش نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کو خوش بجلی مفت ہو جیے سارے خوش ہو کیا بجلی مفت دی جا سکتی کیا پٹرول جو ہے وہ پچاس روپے ساٹھ روپے لیٹر دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا لہٰذا لوگ خوش نہیں ہوں گے لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں انفورچنیٹلی پاکستان میں آسانیاں نہیں ہیں یہ انفورچنیٹ بات ہے تو یہ ہے جو میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور بھی چیزیں ہوں گی مگر فیلحال یہ چیز ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے یہ اس تاثر کو ذہن میں رکھیں اور اسی تاثر کے آگے میں تفصیل میں اگر جاؤں تو اس کو مزید تقویت کیسے ملتی مزید تقویت ایسے ملتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیمہ ڈیالا جیل قیدین نمبر جو بھی آپ کا دل کرتا کہہ لے وہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں قید میں ہیں اور ان کو جتنی فسیلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ کیسے مل گئی اور پھر ان کی ملاقات ہونا الگ بات ہے وہ حضور اندر سیاسی ملاقاتیں کرے بقیدہ اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں انہیں اپنی جو دونوں دھڑے ہیں پارٹی کے اندر ان کو آج بلائیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کو ڈسکس کیا یہ ایک بقیدہ سیاسی ملاقات جو کہ ایک قیدی کر رہا ہے اور اس کے دونوں دھڑے ایک سجبہ سے بیٹھے ایک قبیبہ سے بیٹھے وہ دونوں کی باتیں سن رہا ہے دونوں کو ڈیریکشنز دے رہا ہے اور چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی بات کر رہا ہے ہر سیاسی جماعت کے اندر دھڑے ہوتے ہیں ظلفکارلی بھٹو کے دور میں ڈاکٹر موشر حسن اور بابا سوشلزم شہرشید ہوا کرتے ہیں اے والا شہرشید نہیں ہے جڑا تسی ویہ دے ہو پنڈی علا شیدہ نہیں ایک جنون شہرشید صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے بابا سوشلزم نے کہا جاتا تھا وہ ڈاکٹر موشر ان کے درمیان سا اٹھ کھڑکا چلتا سی بقیدہ بھٹو صاحب کی زندگی میں بھی چلتا تھا بعد ہی بھی چلتا رہے فائنلی ڈاکٹر صاحب پارٹی چھوڑ گیا تھے ٹھیک ہو گیا بھٹو صاحب کی زندگی میں چھوڑ گیا تھے پھر اگلی بات بینزر بھٹو صاحب کی زندگی کے اندر کاسمزیا اور جو جھنگیر بدر انہیں درمیان شدید کی سمیت اثر اندیسی بلکل ہوتی تھی اور مسلم لیگ نون میں آئے تو یہاں پر شین اور نون دار اللہ تو ہی سوڑ دی رہے ہو حالانکہ اللہ کوئی نہیں لیکن یہ لیڈرشیپ جو ہوتی ہے ان رولوں کو بنا کے رکھتی ہے کیوں جو لوگ کسی نظری اور سوچ کی تحت سیاسی جماعتیں چلاتے ہیں یا بناتے ہیں جو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے اندر ایک مصبت مقابلہ کرواتے ہیں وہ دو سو بندے لیاکہ ہے وہ پوائنچ سو لیاکہ آئے گا ہم نے دیکھا بینظر کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا پیپلز پارٹی بقیدہ جو ہے وہ اس کی پپولیٹی میں اضافہ ہوتا چلا ہے ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں ہی زور لا رہے ہیں اندر سے کہ میں بوتے بندے لیاکہ ہیں میں زیادہ بہتر طریقے سے کار کردگی دکھاؤں اپنی لیڈر کو عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی یہی مقابلہ جاری ہوگا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو سکا کہ لوگ جو ہیں اپنے دھڑوں کو عوام کی سطح میں مضبوط کرنے یہاں پر یہ ہوا کہ چونکہ نظریہ کوئی نہیں سوچ کوئی نہیں اور اگر ہے تو فتنے فساد کی ہے منفی سوچ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مار دو گرا دو جلا دو اڑا دو جو عمران خان نے سایا ہوئی کہلنا نے کنسٹرکٹیو پولیسی کوئی نہیں لہٰذا یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اب ایک دوسرے کو مارنے گرانے پہ آگئے ہیں عمران خان نے جو مطلب اتھانہ بنیہ سننہ اوہ دندانہ کھولنے کوشش کر رہے ہیں تیر نہیں کھول رہے ہیں میٹنگ ہوئی ہے لوگوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے جی جو چیئرمن فیصلہ کرے گا جی سارے سیدھا ڈینال لے گئے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ خوش آمد خوش آمد کر کے چلے گئے ہیں میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں یہ دھڑے بندی کبھی ختم نہیں ہوگی یہ ہوئی نہیں سکتی اس لیے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ آشک لوگ ہیں یہ جو ہے یہ سیاست پر نہیں یقین دیکھتے یہ کسی نظریہ کے ساتھ نہیں یہ عمران خان کی پرسنیلٹی کے آشک ہیں اور آشک جیڑا ہوں دا وہ جی رکابت بہت زیادہ ہوں وہ دوجہ نو ویک نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا یہ جو معاملہ نا یہ ٹھیک نہیں ہوگا یعنی مرضی یا میٹی کا عمران خان کر لیں اور جو مرضی کر گزرے یہ نہیں پاسیبل ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ رازجی کو چل پڑے جب بھی عمران خان جب بھی کبھی باہر آئے وہ کب آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا لیکن جب بھی کبھی آئے وہ آگے کسی ایک گروپ کو گلے سے لگائیں گے دوجہ نراز ہوگے پائن کر بھائیے گا آپ کوئی ماضی میں ایسی کئی مسائلیں ملی ہوگی مستقبل میں بھی آپ کو یہ مسائلیں ملنے گی بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان اپنی جماعت کے اندر جو گرے ہیں وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک گرہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگائی گئی تھی عمران خان کی صورت میں انہ دووی نہیں بھی کھل دی ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ چیز بہت اہم ہے میں معذر چاہتا ہوں ایسے یہ بات شروع میں کر دینی چاہیے تھی لیکن چلیں دیر آئے درست آئے وہ یہ ہے کہ جو اقوامیم تدہ کا ورکنگ گروپ یہ کہتا ہے پھرتا ہے نا کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا بڑا تنگے بڑا پھانگے بڑا پریشان ہیں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ پاہ جی وہ سیاسی ملاقاتیں کر رہا ہے سیاسی بیٹھ کے کر رہا ہے اپنی پارٹی کے اجلاس کر رہا ہے کہہ دی ہو کر بھی ہور تنکڑا پیار دیتا جاوے ہور کس طریقے سے ثابت کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضمیر کے کہتی کو دیکھو ہی نہیں ہے وہ پہنے سے چی مچی تا کہتی ہے اس کو جو سزائے ہوئی ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں یا زمانتیں ہوئی ہیں تو کیسے ہوئی ہیں اس ساری دنیا جانتے ہیں مگر یہ کام جو ہے یہ ان کے سیاسی مخالفین کو کرنا چاہیے میں صرف پوائنٹ آٹ کر سکتا ہوں باقی او جانے تو انہوں نے کام جانے ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فروقت اتنے ہم ملتے کے لئے بھی لازم